اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حزیر علیہ وان آج میں آپ کو ایک اومیوپیتھک میڈیسن ارسینک البم کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ایکشن سمٹمز ڈوز ایفیکٹس اینڈ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسے ہی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات کرتے ہیں ارسینک البم کے ایکشنز کے بارے میں ڈاکٹر ہنیمن ارسینک البم کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ پیشن میں رات کے ٹائم دکھ اور درد کے دورے ہوتے ہیں جلد میں جلن زخموں میں سوزش پیدا کرنے والا درد ہوتا ہے نوبتی بخار جسم پر خارش کے دانے ہوتے ہیں آنکھوں اور پپوٹوں میں وارم ہوتا ہے ہر دفعہ کھانا کھانے کے بعد کیا اور میدے میں جلن ہو پیروں کے تلووں میں اور پیروں کے انگوٹھوں میں ابلے اور سوزش پیدا کرنے والے زخموں ہو نئے بیماریوں میں ہر جگہ جلن پائی جاتی ہے یہ جلن اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ کسی اور دعا میں نہیں پائی جاتی مگر سب سے عجیب بات اس جلن میں یہی یہ ہے کہ اس جلن کو گرمی سے آرام ملتا ہے مگر یاد رہے کہ سار کا درد ہمیشہ تھنڈک سے کم ہوتا ہے اور گرم جگہ سے اور گرمی سے بڑھ جاتا ہے ارسانِ کلبم کی ایک بڑی علامت بچینی ہے پیشن بچین ہوتا ہے ان کے اندر موت کا ڈر ہوتا ہے ان کی دماغ میں پرشان کن خیالات برے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے وہ ان سب باتوں کی وجہ سے ایک مقام پر نہیں جا سکتے نین کی حالت میں پیشن چونگ کر اڑتا ہے اس میں جٹکے پائے جاتے ہیں حلق کی جلن گرم چیزیں کھانے اور پینے سے کم ہوتی ہے ارسانِ کلبم برف کھانے یا برف کا پانی پینے سے پیدا شدہ تکلیفات کے لیے ایک بہترین دعا ہے پیشن کے ہونٹ خوشک ہو جاتے ہیں اور پھڑ جاتے ہیں اور پیشن کو ہر دفعہ زبان پھیر کر ہونٹوں کو تر کرنا پڑتا ہے پیشن میں میدے میں اس قدر تحریک پیدا ہو جاتی ہے کہ تھوڑی سی غزہ یا پانی کی میدے میں خرابی پیدا کر دیتا ہے جس سے کیا یا دست دونوں شروع ہو جاتے ہیں بوصیر کے مسے حد سے زیادہ درد کرتے ہیں اور ان میں سوئیاں چوبنے کا احساس ہوا کرتا ہے اگر کسی پیشن کو سینے میں پانی آجائے تو ارسینک البم اس میں بہت ایفیکٹیم میڈیسن ہے ارسینک البم کی رتوبتوں میں تضابیت پائی جاتی ہے وہ جس جگہ سے گزرتی ہیں وہاں جلن سرکھی اور جلن پیدا کر دیتی ہیں یہ تھے اس کے ایکشنز چلیں اب اس کے سیمٹمز کے بارے میں بات کرتے ہیں سیمٹمز نمبر ون پر آجتا ہے مائنڈ دماغ پیشن میں غشی ہوتی ہے بے چینی کے ساتھ پیشن بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے اپنی زوریات سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے زورت سے زیادہ کھاتا اور پیتا ہے ہلکہ شور بھی برداشت نہیں کر سکتا پرشانی رات کے تین بجے ہوتی ہے موت کا خوف ہوتا ہے اچانک موت کا خوف جب اکیلا ہوتا ہے یا سونے کے لئے بستر میں داخل ہوتا ہے خودخوشی کرنے کا ارادہ کرتا ہے بدمزاج بے صبر دوسروں کی برائیوں کرنے والا ویمی جلد غصے میں آنے والا اکیلے رہنے سے دڑتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے حافظے کی کمزوری ہوتی ہے نمبر ٹو پر آجتا ہے ہیڈ سر پیشن کو چکر آتے ہیں ایسا معلوم کرتا ہے جیسے وہ گر جائے گا شام کے ٹائم چکر ہوتے ہیں سار میں باریپن کانوں میں بنبنا ہٹ ہوتی ہے ایسے چکروں کو کھلی ہوا میں آرام ملتا ہے چکر جو ملیریا بخار سے ہوں سار میں درد تپکن والے پاغر بدان دینے والے جلن پیدا کرنے والے شدید سردرد جو روشنی سے شور شرابے سے بڑھ جائیں پیشانی میں دانی جانب کھچنے اور دبانے والے درد ہوں ناک کی جڑ میں حرکت کرنے سے تپکن محسوس ہو سر کے بائیں جانب احسابی درد ہو آدھے سر کا درد بالوں کا گرنا خوپڑی میں ہاتھ لگانا بھی برداشت نہیں کر سکتا سر میں پرانے دانے ہوتے ہیں سر اور دماغ میں دباؤ جیسے باری بوجھ سے ہو نمبر تری پر آجتا ہے آئیز آنکھیں پیشن کی آنکھیں سرک ہوتی ہیں خون بری ہوتی ہیں بار کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں پتلیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں پتلیاں سرکی سرکی مائل ہوتی ہیں پتلیاں سکڑی ہوئی ہوتی ہیں آنکھوں سے پانی بینا اور آنکھوں میں خارش ہو آنکھوں کی سفیدی میں نیلے داگ ہو آنکھوں میں گرمی جلن اور درد ہوتا ہے آنکھوں اور پپوٹوں کی سوجن آنکھوں میں روشنی نہ برداش ہو آدھی رات کے بعد آنکھوں میں تپکن اور درد ہو تپکن اور درد کے ساتھ سوئیاں چپنے کا ایسا درد بھی ہو آنکھوں کے پپوٹوں کا پھولنا اور اکثر آنکھوں کا مکمل بند ہو جانا آنکھوں کے پپوٹوں میں خشکی ہو آنکھوں کی تکلیف کو گرم پانی یا گرمی سے آرام ہوتا ہے بینہی کمزور ہو پپوٹوں کا چپک جانا نمبر فور پر آئیتا ہے ایئر کان پیشن کو بائیں کان کی نالی میں سوئیاں چپنے جیسے درد ہوتے ہیں رات کے ٹائم اندر سے باہر کی طرف کان کا درد ہوتا ہے درد کے ہر دورے کے ساتھ کانوں میں گنٹہ بجنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں سننے میں دکت ہوتی ہے دائنے کان سے زد رنگ کی رتوبت نکلتی ہے ناکھ میں خشکی کا احساس ہوتا ہے رتوبات سوزش پیدا کرنے والی ہوتی ہیں اور بدبودار ہوتی ہیں نمبر فائیف پر آئیتا ہے نوز ناکھ پیشن کی ناکھ پر وارم ہوتا ہے اور ناکھ سے پتلا پانی ٹپکتا ہے ذکام بینے والا اس ذکام میں آواز خراب ہو جاتی ہے اور بے خوابی ہوتی ہے ناکھ کی جڑ کے اوپر والی ہڈی میں درد ہوتا ہے بلگمی جلی میں پھوڑے کا سا درد ہوتا ہے ناکھ میں جلن اور خشکی ہوتی ہے ناکھ کی جڑ میں تکلیف اور بندش کا احساس ہوتا ہے نقصیر سونگنے کی قوت سے اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ خورا کی خشبو بھی برداشت نہیں ہو سکتی ناکھ میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں ناکھ کے سامنے بدبو کا احساس غزا کا سونگنا اور دیکھنا برداشت نہ کر سکے غزے کے دورے کے بعد یا کیا کے بعد نقصیر ہو نتنوں میں جلن اور پھوڑے کا سا درد ہوتا ہے نمبر سکس پر آجتا ہے فیس چہرہ پیشن کا چہرہ پیلہ زارد ہوتا ہے چہرہ متورم کھنچا ہوا چہرے کے پٹھوں کا تشانج ہوتا ہے ہونٹ نیلے ہوتے ہیں متورم سیاہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں یا زخمی ہونٹ اوپر والے ہونٹ کا ایک طرف انتن اور ایک طرف انتن اور سوئیوں کا چپنا جس میں سوتے ٹائم زیادہ تکلیف ہوتی ہے چہرے میں پھالنے والی سوئیاں چپنے کیسے اور سوزش والے درد ہوں رخصاروں میں سرکی ہو چہرے پر کیل اور چھوٹے چھوٹے دانے جن سے سوزش پیدا کرنے والی رتوبت ہو اور جلن ہو زیادتی رات کے ٹائم تھنڈی ہوا میں اور کمی گرمی سے ہو نمبر سیون پر آجتا ہے موت مو نیند میں دانتوں کا پیسنا دانت لمبے محسوس ہوتے ہیں اور ہلتے ہیں دانت نہ تو دباؤ سائے سکتے ہیں اور نہ تھنڈا پانی سائے سکتے ہیں مسورے متورم ہو ان سے خون بیتا ہے چھونے سے دکھتے ہیں دانتوں میں درد ہوتا ہے جیسے وہ گر جائیں گے اونٹوں میں پھوڑے کا سا درد ہو اور مو میں زخم ہو زبان سفید سرخ چمکدار زبان پر شدید جلن ہو مو اور زبان میں درد کرنے والے ابلے ہوتے ہیں مو میں جلن اور غزا کی نالی میں جلن ہو پیاس کی زیادتی مگر پانی پینے سے پیاس نہیں بوجھتی پیاس کی شدت مگر خواہش نہیں ہوتی کھانا کھانے کے بعد مو کا ذائقہ کڑو ہوتا ہے جلن دار پانی کا مو کو چڑھانا نمبر ایٹ پر آئیتا ہے تھروٹ حلق حلق میں زخم ہو زبان کی جڑ میں اندرونی اور بیرونی وارم ہوتا ہے حلق میں خشکی اور جلن ہوتی ہے نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے گلے میں درد اور سکڑن کا احساس ہوتا ہے غزا کی نالی میں جلن ہو نمبر نائن پر آئیتا ہے سٹمک میدہ بھوک کا نہ ہونا خوراک اچھی نہیں لگتی کھانے کے بعد ہچکی ہوتی ہے ڈکاریں آتے ہاتے رک جاتی ہیں مو سے پانی آنا زیادہ دیر تک رہنے والے مطلی ہوتی ہے تمام غزا کا میدے میں پہنچتی ہی کہہ ہو جانا میدے میں شدید جلندار درد پیاس بچینی کے ساتھ ہوتی ہے میدے کے زخم میں اندرونی سردی ہوتی ہے بولنے پر سانس لینے پر یا حرکت کرنے پر میدے میں درد ہو حازمے کی کمزوری میدے میں اندھن کھانے کے بعد میدے میں پتھر جیسے بوجھ جیسے ہوتا ہے میدے میں دبانے سے درد ہو کھانے اور پینے کے بعد مطلی بھوک کا جاتے رہنا میدے میں درد جس کو دودھ پینے سے آرام ملے نمبر ٹین پر آجتا ہے ابڈومن پیٹ پیشن کے پیٹ میں اپھار اور درد ہو جن کو پخانے کے بعد آرام ہو پیٹ میں کٹنے والے درد ہوتے ہیں جگر کے مقام پر دبانے سے درد بڑھتے ہیں تلی کا بڑھ جانا صبح کے دستوں کے بعد پیٹ میں جلندار درد ہوں نمبر ٹین پر آجتا ہے سٹول پخانا اندھن اور درد کے ساتھ پخانا آتا ہے پخانے کے بعد ممبرز میں جلند اور تمام ازا میں کمزوری اور کپ کپی پائی جاتی ہے پخانے کی بے سود حاجت ہوتی ہے ممبرز میں سوزش پیدا کرنے والے درد ہوتے ہیں بوسیر کے مسوں میں جلند اور درد ہوتا ہے پخانا مقدار میں زیادہ تیز سوزش پیدا کرنے والا ہوتا ہے خود بخود پخانے کا نکل جانا پخانا سیاہ ہوتا ہے بدبودار ہوتا ہے سیاہ خون والے پانی بھی ہوتے ہیں سیاہ خون والے والا پانی بھی آتا ہے دستوں کے ساتھ ساتھ پاؤں کا ٹھنڈا ہونا بوسیر کے مسوں میں آگ جیسی جلن ہوتی ہے نمبر ٹویل پر آجتا ہے یورینری بلیڈر مسانہ پشاپ کرتے ٹائم پشاپ کی نالی میں جلن ہو خود بخود پشاپ نکل جائے پشاپ میں کمی پشاپ کا مشکل سے ہونا پشاپ کی مقدار میں زیادتی پشاپ کا رک جانا یا بند ہو جانا مسانے کا فالش پشاپ میں خون آنا پشاپ کرنے کے بعد پیٹ میں کمزوری کا احساس ہونا گردوں میں وارم اور درد ہوتا ہے نمبر ٹھارٹین پر آجتا ہے میل مرد پینس میں وارم اور زخم ہو عشفہ نیلا سرخ متورم اور پھٹا ہوا ہو ٹیسٹی میں وارم دستوں کے دوران انزال نمبر ٹھارٹین پر آجتا ہے فیمیل عورت سلانے رحم زیادہ زارد اور گارہ ہوتا ہے پیریٹس کے بجائے پتلی سفیر رتوبت کا آنا پیریٹس میں کمی مسلسل اور کمزور کرنے والے پیریٹس خسیطوں رحم میں جلندار اور کھشنے والے دارد ہوتے ہیں سنیاں چپنے والے دارد اور بعض ٹائم یہ دارد رانوں تک آ جائیں اور جس کی وجہ سے رانوں میں لگڑا پان محسوس ہوتا ہے پستانوں میں جلندار دارد جن میں کمی حرکت سے ہو نمبر ٹھارٹین پر آجتا ہے رسپریٹری سسٹم نظام تنفس آواز کمزور کامپنے والی بیٹھی ہوئی خانسی سینے میں مسلسل خارش ہو خانسی میں خون والی بلگم ہوتی ہے یہ خانسی لیٹ جانے سے یا ٹھنڈی ہوا میں جانے سے بڑھتی ہے شام کے ٹائم لیٹنے پر فورا سانس میں تکلیف ہوتی ہے خانسی کے ساتھ خانسی کے ساتھ سانس میں کھڑکھڑا ہٹ اور جاگدار بلگم ہو سانس کی تکلیف میں سانس کی تکلیف سے پیشن پرشان ہوتا ہے ہوا کی نالیاں سکری ہوئی ہوتی ہیں تیز چلنے پر یا انچائی پر چلنے سے سانس میں تنگی ہوتی ہے سینے میں تنگی جس سے بیچینی ہو سانس کی تکلیفات میں چہرہ نیلا ہوتا ہے خانسی ٹائم سینے میں سوئیاں چپے اور سینے میں بہت لیسدار بلگم ہو سینے میں جلن اور پھیپڑوں میں وارم اور سوزش پیدا کرنے والی بلگم کے ساتھ سامنے والی سامنے والے سینے کے ہڈی میں دباؤ اور سوئیاں چپنے کے سے درد ہوتے ہیں دم گھٹنے والا نزلہ ہوتا ہے سینے میں سکرن جیسے کسی پٹی سے بند ہوا ہے بے حد پرشانی اور بے چینی کے ساتھ نمبر سکسٹین پر آجتا ہے ہارڈ دل رات کے ٹائم دل کی شدید دڑکن جس کو آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے بے حد پرشانی کے ساتھ دل کی رفتار بے قائدہ اور نفس کی رفتار بڑی ہوئی ہوتی ہے دل میں درد کے ساتھ ایک دم سکرن ہوتا ہے انتہائی شدید درد پرشان اور نفس میں دکت وغیرہ ہوتی ہے نمبر سیونٹین پر آجتا ہے بیک اور نک پٹ اور گردن گردن اکڑی ہوئی اور سخت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں چوٹ جو موچ آگئی ہو کمر میں چوٹ لگنے جیسے درد ہوں کمر میں سخت کمزوری گردن کے بے جانب حسابی درد کندوں کی ہڈیوں کے درمیان کمر سے کندوں تک کھیچنے والے درد جس کی وجہ سے لیٹ جانا پڑے کمر میں درد ہوتا ہے نمبر ایٹین پر آجتا ہے ہینڈ ہاتھ انگلیوں کی نوکوں سے لے کر کندوں تک جٹکے کھیچنے والا یا چیرنے والا درد ہو ہاتھ اور کلائی سیاہ ہو جائیں جس طرح پیشن لیٹا ہے اس طرف کا بازو اس طرف کے بازو میں درد ہوتا ہے ہاتھ میں کپ کپی انگلیوں انگلیاں سسڑہ ہٹ دائنے کندے کے جوڑ میں اور کندے میں پھالنے والے درد ہوتے ہیں نمبر نائنٹین پر آجتا ہے فٹ پاؤں ٹانگوں میں تکلیف رات کو آرام سے لیٹا نہ جا سکے پاؤں کو ہر ٹائم ہلانا پڑتا ہے یا آرام آسل کرنے کی خاطر چلنا پڑتا ہے گھٹنوں اور پاؤں میں سکتی پاؤں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا پاؤں میں سسڑہ ہٹ کے ساتھ موچ آنے کا سا درد ہوتا ہے دائنے پاؤں میں شدید درد ہوتا ہے انگلیوں میں چلتے ٹائم پھوڑے جیسا درد ہوتا ہے پاؤں میں شدید گولی لگنے جیسے اور پھاڑنے والے درد ہوتے ہیں گھٹنوں میں وارو اور درد ہوتا ہے نمبر ٹوئنٹی پر آجتا ہے سپیسیفک پروپرٹی مخصوص خواس پیشر میں ہس سے زیادہ لغرگی اور کمزوری مرگی کے دورے ہوتے ہیں ہس سے زیادہ بیچینی ہس سے زیادہ کمزوری اور نڈال ہونا یہاں تک کہ چلنا بھی مشکل ہو جائے سر میں درد سوزش پیدا کرنے والا پہاڑوں پر چڑھنے پر عصابی کمزوری ہوتی ہے نمبر ٹوئنٹی ون پر آجتا ہے سکن جلد سفید چپچپی جلد ہوتی ہے جس پر سیاہ رنگ کے داغ ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں جسم پر خوشی ہوتی ہے چیچک کے ابلے ہوتے ہیں خارش کے طور پر دانے ہوتے ہیں جلد پر زخم جن میں جلن اور درد ہو گھٹنوں کے خلا میں خجلی ہوتی ہے نمبر ٹوئنٹی ٹو پر آجتا ہے سلیپ نیند نیند سے اکثر جاگ پڑنا نیند میں بے چینی بے آرامی ہوتی ہے پرشانی کی نیند رات بارہ بجے دردوں کی وجہ سے جاگ جانا نمبر ٹوئنٹی تری پر آجتا ہے فیور بخار لرزہ بغیر پیاس کے ہوتا ہے کھلی ہوا میں رات کا کھانا کھانے کے بعد ملیریا بخار نوبتی بخار یا روز آنے والے بخار ٹائی فیڈ میں بے چینی اور غنودگی ہوتی ہے جسم تھنڈا ہونے کے بعد جلد پر خوشکی اور تھنڈے پسینے ہوتے ہیں اندونی جاڑا بیرونی بخار سرخ رخصاروں کے ساتھ جاڑے کے دوران ناغن اور ہاتھ نیلے ہوتے ہیں اندونی جلن خوش بخار رات کے ٹائم بخار رات کے ٹائم بغیر پیاس یا پسینے کا بخار رات کے ٹائم بیچینی کے ساتھ ازا میں طبقن کے ساتھ جس سے نیل نہیں آتی اور پیاس کی زیادتی ہوتی ہے بخار دستوں کے ساتھ یا تلی کے بڑھ جانے سے ہر شام کے ہر شام کے جاڑا اور بخار ہوں ان عمر کا احساس جیسے شریانوں میں خون کھول رہا ہے زیادہ پسینہ زیادہ پسینے کی زیادتی ہوتی ہے حلق میں نہ بجھنے والی پیاس ہوتی ہے پسینہ بستر میں غشی پیدا کرتا ہے پسینہ رات کے ٹائم ٹانگوں پر خصوصاً گھٹنوں پر ہوتا ہے نمبر ٹونڈی فور پر آجتا ہے ڈیفیشنسی اینڈ ایکسس کمی اور زیادتی اس دعا کی علامات رات کو ایک سے دو بجے تک بڑھ جاتی ہیں گرمی سے آرام ہوتا ہے ارسینک کا پیشن آگ کو پساند کرتا ہے صبح تین بجے تکلیفات بڑھتی ہیں سردی سے اور مرتوبیت سے بھی تکلیفات بڑھتی ہیں یہ تھے اس کے سمٹمز چلیں اب اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈوز ارسینک الپم ٹھارٹی پوٹنسی میں پائنٹ ڈروبز دن میں تین دفعہ ایک سپون پانی میں لینے ہیں ارسینک الپم دو سو پوٹنسی میں پائنٹ ڈروبز دن میں دو دفعہ ایک سپون پانی میں لینے ہیں ارسینک الپم ون ایم پوٹنسی میں پائنٹ ڈروبز ہفتے میں ایک دفعہ لینے ہیں ارسینک الپم کیو مدر ٹینچن میں دس ڈروبز دن میں تین دفعہ ایک کپ پانی میں لینے ہیں یہ تھی اسی روز چلیں اب اس کے ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایفیکٹس میں نے آپ کو پسند آئی تو میرے اچھ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی ہی اچھی اچھی نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اپنا خیار رکھیں اپنوں کا خیار رکھیں ماسک پہنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ